جیسے کہا جا رہا تھا جیسے توقع کی جاری تھی سپریم کورٹ سے ویسا ہی فیصلہ آیا سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A سے متعلق فیصلہ کالا دم قرار دے دیا اب اس فیصلے کو آئینی ترمیم سے جوڑا جا رہا ہے حکومت کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑا جائے اور ان سے آئینی ترمیم کے حق میں وہ ڈلوائی جائیں کسی بھی چیز کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے ہو سکتا ہے یہ فیصلہ اگر آج سے چھ مہینے پہلے آتا یا چھ مہینے بعد آتا تو اتنی زیادہ بحث نہ ہوتی لیکن اس وقت اس چیز کو ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ اس فیصلے کے بعد حکومت کی خواہش ہوگی کہ وہی جو پہلے ماضی میں یہاں پہ ہوتا رہا کسی کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے کسی کو خریدا جاتا ہے آلدو کے عدالت کے اندر یہ چیز کہی گئی کہ برطانیہ میں لوگ اپنی مرضی سے ووٹ ڈالتے ہیں بلکل ڈیفرنٹ ہے اور اس چیز کا ذکر عدالت کے اندر بھی ہوا علی زفر صاحب نے بینچ کے اوپر اتراز بھی کیا بینچ کو یہ بھی کہا کہ بینچ کا اپنا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کازی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے اس کے اوپر عدالت نے ناراضی کا اظہار بھی کیا لیکن سرپرائزنگلی وہ جو بینچ کے اوپر اتراز تھا وہ تو علی زفر نے کیا لیکن اس کے بعد وہ اسی بینچ کے معاون کے طور پہ وہاں پہ دلائل بھی دیتے رہے علی زفر صاحب نے بینچ کے حوالے سے کیا کہا حضر آپ بھی سنیے تھا یہ ہیرنگ ہو رہی ہے یہ ایک ایسا بینچ کر رہا ہے جو کہ کانون اور آئین کے مطابق ویلٹ نہیں ہے جیف جسٹس صاحب بھی سینئر پیونی جنرل جسٹس منصور شاہ صاحب اور جو نومنی ہیں جسٹس منصور شاہ صاحب تینوں لوگ بیٹھ کے کوئی بھی بینچ بنا دیں پیش بھی ہوں گے بے شک یہی بینچ کیوں نہ ہو جی یہ انتہائی حیرت انگیز قسم کا ان کا بیانیاں ہے کہ اگر بینچ غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے اس کے سامنے آپ نے اپنا مقدمہ نہیں پیش کرنا آپ کے سامنے دلائل نہیں دیں گے لیکن یہ انہی کے ماون بن کے وہاں پہ دلائل دیتے رہے تو تحریک انصاف کی اس کے اوپر کیا پالیسی ہے اس پہ بھی گفتگو کریں گے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب اس فیصلے کے بعد کیا صرف حکومتی لوگ جو ہیں وہ ان کے حق میں جو یعنی حکومت کے حق میں جو لوگ ووٹ دیں گے انہی کے ضمیر جاگیں گے یا کہ جو حکومتی لوگ ہیں ان کے بھی ضمیر جاگ سکتے ہیں کیا وہ بھی اپنی مرضی سے تحریک انصاف کے حق میں کوئی ووٹ دے سکتے ہیں انفورچنیٹلی اس ملک میں ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ جب سسٹم کی جو منشاہ ہوتی ہے جو چیز چل رہی ہوتی ہے جس چیز کو کامیاب بنانا ہوتا ہے اسی کے حوالے سے لوگ اپنے ووٹ چینج کرتے ہیں ماضی میں یہاں پہ چھانگا مانگا بھی ہوا ماضی میں یہاں پہ ووٹ بھی خریدے گئے ماضی میں یہاں پہ لوگوں کے اوپر دباؤ بھی ڈالا گیا اور اس فیصلے سے بد قسمتی سے اس وقت یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ جو ساری چیزیں وہ جو فیصلہ تھا جس کے اوپر تنقید کی گئے کہ عطاب اندیال صاحب نے آئین کو ری رائٹ کر دیا لیکن زمینی اقائق یہ ہیں کہ اس فیصلے کے بعد یہاں پہ آپ کسی کو خرید نہیں سکتے تھے یہاں پہ پیسے دے کے آپ کسی کا ضمیر نہیں جگا سکتے تھے یہاں پہ کسی کی فیملی کو اٹھا کے آپ اپنی مرضی سے ووٹ نہیں ڈالوا سکتے تھے اب وہ ساری چیزیں دوبارہ ہو سکتی ہیں آج کے فیصلے کے اوپر تحریک انصاف نے کافی زیادہ کرٹیسزم کیا سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا کہا ذرا یہ بھی سنیے گا تو اب آپ دیکھئے یہ ریاست کہاں جا رہی ہے تو یہ ہے وہ آئینی ترمیم یہ ہے وہ پیکج جس کے لیے آج راہ ہمبار ہوئی ہے ایک فرد واحد کی ثوابتیت کی بنیاد پر ایک چیف جسٹس لگایا جائے گا اس نئی عدالت کا تمام تحفظات کو پسے پشت ڈالتے ہوئے تین دن میں ایک فیصلہ دے دیا گیا یہ ایک جرم ہے جو ہونے جا رہا ہے انسانیت کے خلاف پاکستان کے خلاف پاکستان کے آئین کے خلاف اس جرم کا حصہ نہ بن گی یہ جو جرم ہونے جا رہا ہے پاکستان کے خلاف جسنا سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے تھے پاکستان کے آئین کے خلاف لیکن ایشو یہ ہے کہ اس جرم کے اندر جو سب سے آگے آپ کو کردار نظر آتے ہیں یہ جو مبینہ جرم ہے وہ انفرچنیٹلی سیاسی کردار ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی کی شکل میں ہو چاہے وہ نون لیگ کی شکل میں ہو ان کی خواہش ہے کہ فوراں یہ ترمیم پاس کروائی جائے اب یہ معاملات آگے کس طرف جا رہے ہیں تحریک انصاف جو ہے اس کا ردعمل کیا ہوگا وزیر داخلہ نے بھی بڑا سخت ردعمل دیا ہے کہ کال اگر اتجاج ہوا تو بڑی سختی سے وہ پیش آئیں گے